ہیلو ایوریوان گوڈ مورننگ ٹوال ایٹیز ونسٹے تھرڈ آف فیوری سو لیٹس گٹ سٹارٹر ٹوڈیز نیوز پیپر شروع کرتے ہیں آج کا نیوز پیپر اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نیوز کیا رہنے والی ہے تو جو پہلی ہماری نیوز آئی ہے وہ دو ہماری جو ای کامٹس کمپنی ہیں ان کے بیچ میں لے کر کے ایک آمیزون ہے دوسرا جو ہے فیوچر ریلائنس فیوچر کوپن اور ریلائنس جو ہے ان دونوں کے ایک طرف ہماری آمیزون ہے دوسری طرف فیوچر ریلائنس ہے تو اس میں ایشو یہ ہوا ہے کہ جو آمیزون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فیوچر جو کوپن جو کمپنی ہے اس میں ہمارا شیئر ہے تو اسی وجہ سے یہ جو فیوچر کمپنی ہے یہ ریلائنس کو اپنے شیئر بیچ نہیں سکتی اسی کے چلتے کیا ہوا تھا کہ یہ مدہ ایشو گیا تھا سنگاپور میں سنگاپور میں جو ایک وہاں کی ایک ارگنیزیشن ہے جس نے کیا کیا آر بیٹریشن کیا مدہ دستتا کی اور اس میں ریزلٹ کس کے پکش میں گیا آمیزون کے پکش میں گیا تو ایک بار پھر سے کیا ہوا ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے وہ جو فیصلہ ہے کہ اس کے اسٹے لگا دینے کی وجہ سے آمیزون کے پکش میں ہی گیا ہے اور جو فیوچر کوپن ہے یہ اپنے شیئر ریلائنس کو نہیں بیٹھ سکتا تو وہ ہی بولا گیا ہے کہ آمیزون وینز ریلیف ایز ہائی کورٹ اسٹیز فیوچر ریلائنس دیل تو آمیزون کو کیا ملائے ایک ریلیف تھوڑا سا کیا مل گیا ہے چیزیں اس کے لئے آسان ہو گئی ہیں کس وجہ سے ہائی کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے کہ اس کے آرڈر پر جو فیوچر کوپن جو ای کامرس کمپنی تھی ریلائنس کے بھی جو ڈیل ہونا لی تھی اس کو لے کر کے اور ساتھی میں یہ بھی دیا ہے کہ آرڈر آف سنگاپور آر بیٹریشن سینٹر ان فورسیبل ان انڈیا کہ جو سنگاپور نے کیا دیئے تھے آرڈر دیئے تھے آر بیٹریشن کو لے کر مددستہتہ کو لے کر کہ وہ انڈیا میں اپلائی کیا جا سکتے ان کو لاغو کیا جا سکتا ہے ایسا بولا گیا نیکسٹ ہماری جو نیوز ہے کہ ایک فرسٹ فیو کو اچھا کس کے چلتے پروبلم میں ہوا کہ انڈیا میں ہمارا جو بزر پیش ہونا تھا تو اس کے چلتے کوئی اور نیوز آئی نہیں دیکھنے کو زیادہ نہیں میری تو اس وجہ سے یہ نیوز ہمارا سا انڈیا میں دبی رہی وہ یہ ہے کہ آنگ سانگ سو کی جو ہیں یہ پارٹی لیڈر ہیں کہاں کی جو وہاں کی کاؤنسلر ہیں ایک طرح سے تو جیسے ہمارا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ویسے ان کے یہاں بھی رہتا ہے تو ان کو کیا کیا گیا ان کے جتنے پارٹی لیڈر سے ان سب کو ڈیٹین کیا گیا ہے آرشت کیا گیا ہے وہاں کے جو ایک طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ جو میڈیا جتنی ہے اس کو الگ کر دیا گیا انٹرنیٹ وغیرہ کو کار دیا گیا تو اس وجہ سے بولا گیا اور وہاں پر ملٹری نے کیا کر لیا کہ تختہ پلٹ کیا ہوئے اس وجہ سے بولا گیا کہ سو کی اس پارٹی ڈیمانڈ ہر ریلیز تو ان کی جو پارٹی ہو ڈیمانڈ کر رہی کہ ان کو ریلیز کیا جائے ان کو چھوڑا جائے اور یہ آنگ سو کی جو ہیں ان کو نائنٹین اینٹی ون میں نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا تھا لیکن بیچ میں اشیوز ہونے کی وجہ سے جو کمیٹی تھی اس نے بولا تھا کہ آپ کیا کریں روہنگیا کے اشیو کی چلتے کمیٹی نے بولا تھا کہ آپ نوبل پیس پرائز کو واپس کریں تو یہ ہماری نیوز لی نیکسٹ ہماری نیوز اگین فارمر سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں کیا بولا گیا کہ پولیس یوز بابڈ وائرز این سپائکس ٹرنچ ٹوکٹ آف پروٹس سائٹ مطلب کی جو راستہ جوڑتا ہے دیلی کو انٹر کرنے کا باقی جو اسٹیٹ ہیں جو سے ہریانہ پنجاب اور یوپی والے ان جگہوں پر کیا کیا کہ پولیس نے بابڈ وائر جو کٹیلہ تار ہوتا ہے سپائکس وغیرہ کا استعمال کیا اور ٹرنچس کھائیں وغیرہ بھی کھو دی کس کے لیے ٹوکٹ آف روکنے کے لیے کیا ہے نا کی پروٹسٹ سائٹ کو الگ کرنے کے لیے تاکہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں وہ لوگ انٹر نہ کر پائیں تو گورنمنٹ is treating like us invaders says فارمر لیڈر تو فارمر لیڈر کا اس کے کیا جواب آیا ہے کہ اس کے پرتیوتر میں یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار ہیں ہم کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم invaders ہیں کہ منس ایک طرح سے آکرانتا ہیں ٹڑائی کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے ہم کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ سب منس کیا بنا رہی ہے روک ٹوک لگا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو پینل جو فور ویمبر کمیٹی بنائے گئے تھے یہ ٹومیٹ یونین اس نے بھی جو یونین ہے جو فارمر سے ان سے ابھی تک ملا نہیں ہے اور اسی کے چلتے ہیں جو راج سب ہمارے جو دونوں سجن تھے وہاں پر جو بیٹھا کوئی سیشن چلا اسی میں اپرور ان پارلیمنٹ اوور تھری فارم لاؤز تو دونوں کے دونوں سیشن میں جو سمسیہ دیکھنے کو ملی کہ کافی جیدہ دسرپشن رہا کس کو لے کر کے کہ تھری فارم لاؤز کو لے کر کے چاہے وہ ہمارا لوگ سبہ ہو چاہے راج سبہ ہو دونوں جگہ ہم کو کہ امیڈیٹ ڈسکشن اس کے پر باتچیت ہو آرتہ ہو تو ان سب چیزیں چل رہی ہیں نیکس ہمارے جو نیوز ہے وہ اسی چلتے فارم پروٹسٹ کے چلتے ایک جو ہمارے پترکار تھے جن کا نام تھا مندی پونیا تو ان کو کیا کیا گیا تھا آرسٹ کیا گیا تھا تو دیلی کورٹ گرانٹ سبیل ٹو فریلانس اسکرائب اسکرائب کا مطلب جنرلسٹ ہیں ان کو کیا کیا گیا فری کرنے کے لیے ان کو بیل دے دی گئی ہے یہاں دیلی ہائی کورٹ نے دیا نیکسٹ ہماری ہے فارمر سے ہی جوڑی ہوئی نیوز ہے فارمر کے جو لیڈر ہیں مطلب یہاں یو پی کے اگر بات کریں تو کافی ان کا بڑا رول رہا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو فارم چل رہا تھا پروٹسٹ چل رہا تھا کہ وائلنس کے بعد ایک طرح سپورٹ ہیلا پڑ گیا تھا لیکن انہیں کیا ہوا ایموشن ہو جانے کی وجہ سے لوگ ان کا پھر سے سپورٹ میں اتر آئے تو انہوں نے کیا بولا ہے ان کا نام ٹکیٹ اچھے سے جانتے ہیں تو فارمرز still to continue till اکٹوبر نومبر if needed ٹکیٹ ٹکیٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اکٹوبر نومبر میں بھی بولا گیا تھا فارمرز پروٹیسٹ گازیپور بارڈر will continue till اکٹوبر اور نومبر انانسٹ بھارتی کسان یونین لیڈر راکش تکایت انہوں نے انانس کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اکٹوبر نومبر تک اس کو لے کر کے جائیں گے تو یہ ہماری نیوز تھی تو بیسک ہماری نیوز یہی تھی جو ہم نے دیکھا اب چلی اپنے ایڈیٹوریل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا دیکھنے کو ملے گا تو ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا میامار جو وہاں کی کائپٹل ہے نیپیڈا تو اسی کے بارے میں آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو وہاں پر ہوا کہہ تکتہ پلٹ ہوا ہے تکتہ پلٹ کا مطلب وہاں پر کچھ نیا ہے نہیں چیز پہلے سے دیس ہیں ایک ہمارا پاکستان ہے وہاں پر بھی ملیٹری کا بہت زیادہ انٹریفیرنس رہتا ہے کہ جو سرکار ہے وہاں ملیٹری کے انڈر میں کئی بار اس کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن جو یہ میامار ہے یہاں پر بہت زیادہ پولٹکل پولٹکس میں انٹریفیرنس ہے کہ اس کا ملیٹری کا اور یہ کوئی نیا نہیں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں کی سرکار کو پلٹ دیا گیا ہے اور ملیٹری نے کبضہ کیا ہوئے کہ لگ بگ کئی دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ 1962 رہا ہو 1998 رہا ہو یا فر 1990 رہا ہو ان سب جگے میں کیا ہوا کہ ملیٹری نے ایک دم سامنے آ کر کے ہمیشہ سے وہ پیچھے رہا ہے پرتک شروب سے انٹریفیر کیا ہے پولٹکس میں اس کا رول بہت زیادہ رہا ہے اور لیکن پرتک شروب سے کئی تین لگ بگ 1962 میں 1988 میں 1990 میں سامنے آ کر کہ اس نے کیا کیا ایمرجنسی کے روپ میں پھر تکتہ پلٹ وغیرہ کیا مطلب اپنے ہاتھ میں باگڈور لے لی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا دیکھنے کو ملے گا آج کے تو جیسے آپ کو ہیڈلائن آپ کو دیکھ رہی وہ اس میں ہیڈلائن میں یہ بولا جا رہا ہے کی بوٹنگ آؤٹ تو بوٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایزکٹ کرنا ایک سپل کے جنس میں بھی لیا جا سکتا ہے پارشل ڈیموکرسی تو پارشل ڈیموکرسی جو آنشک روپ سے ڈیموکرسی تھی آنشک روپ سے انہوں نے کیوں بولا کیونکہ میں نے پہلے منشن کیا کہ وہاں کے جو آمی ہیں بہت زیادہ اس کا رول رہا ہے کس میں وہاں کی پولٹکس میں اچھا یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ آرمی کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے اگر پوری طرح سے فل فلیس ڈیموکرسی آ جائے گی تب ہی بھی وہاں کا آرمی کا رول وہاں پر رہے گا کیوں رہے گا کیونکہ جو دونوں صدن ہیں ان سبھی میں لگ بھگ اگر مانکے چلیں جو وہاں پر دو صدن ہیں دونوں میں آرمی کے ریپریزنٹیٹی وہ بھی پرماننٹ جاتے ہیں اور اس میں کچھ سمیے کے لئے نہیں پرماننٹ مطلب اگر آرمی ہی ڈیسائٹ کرتی کہ مان لو ایک سنکھا سو رکھی گئے تو اس میں سے کم سے کم آپ کے تھارٹی تو رہیں گے تو تھارٹی کس کے جو ریپریزنٹیٹی رہیں گے آرمی کے رہیں گے وہ بھی پرماننٹ آپ ان کو بدلہ نہیں جا سکتا اور آرمی اپنے حساب سے بھیجے گی تو کہنے کا مطلب ہے کہ آرمی کا وہاں پر ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہے گا کب تک رہے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا تو جو پارشل ڈیموکرسی تھی آنشک روپ سے ڈیموکرسی جو تھوڑی بہت چل ہو ہی رہی تھی جو دوہزار سولہ میں چیزیں صحیح ہوئیں اور جو الیکشن بھی دوہزار بیس میں پھر سے ہوا تو اسی کو لے کر کے بولا گیا ہے کہ اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کا بھی تکتہ پلٹ کر دیا گیا ہے ایک آپ کو ورڈ ملے گا کوپ لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو کوپ پڑھا جاتا ہے سی او یو پی اس کو کوپ پڑھا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تکتہ پلٹ کرنا ہے تو ان میامار بریک اپ بٹوین این ایل ڈی ان دا ملیٹری واس انیویٹیول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میامار میں بریک اپ دونوں کے بیچ میں چیزوں کو الگ ہونا ٹوٹنا ان ایل ڈی کے بیچ میں جو ہاں کی پارٹی ہے وہ جس کی جو نیتہ ہیں وہ کون ہیں اب ہی آپ دیکھنے کو ملے گا آنگ سانگ سو کی جو ہیں وہاں کے جو لیڈر ہیں اور جو ملیٹری دونوں کے بیچ میں جو الگ ہوئے ہیں واس انیویٹیول انیویٹیول کا مطلب آپ پرہار پرہار کا مطلب آوستک تھا دونوں کے بیچ میں چیزیں الگ ہونا جروری تھا جروری اس لیے تھا کہ چیزیں دونوں کی فٹ نہیں بیٹھ رہیتی ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے تو اچھے سے ہم کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایسے چیزیں کیوں ہوئی ہیں کیا وہاں پر پرولم کریٹ ہوئی تو اچھے سے ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فیوری فرسٹ میامار آرمی سیزڈ پاور کہ فیوری فرسٹ کو کیا ہوا کہ وہاں کے آرمی میامار آرمی تھی اس نے کیا کیا پاور کو سیزڈ کر دیا روک دیا اور اس نے کیا کیا کہ جو پارشل ڈیموکرسی تھا اس کو چینج کر دیا کہ اس میں فل فلیجڈ فل فلیجڈ کا مطلب پوری طرح سے کیا کر دینا پونڈ روپے ملیٹری رول میں چینج کر دیا انہوں نے بولا کہا ہم کہ ڈیموکرسی دیموکرسی جو وہاں پر ہے اس کو ایمرجنسی لے کر کے آ رہے ہیں نام تو ایمرجنسی کا دیا گیا تو کہنے کا مطلب ایک فیوری کو کیا ہوا کہ میامار کی آرمی نے کی پاور کو سیزڈ کرتے ہوئے وہاں کے جو پارشل ڈیموکرسی تھی اس کو چینج کر دیا کس میں ملیٹری رول میں اور وہاں کے جو نیتا تھے ان کو کیا کیا ہے منس ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے یہ پھر بھی انہوں نے بولا فر سے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ کئی بار ہو چکا ہے اور ہم کو بھی دیکھنے کو ملے گا دس کریٹسا پرشپسن آف ڈیزاوو ڈیزاوو یہ فورن ایکسپریشن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی پرانی جو ہم کو یاد دلا دی کہ ایسا ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہو تو اس کو ہم ڈیزاوو بولتے ہیں تو دس کریٹسا پرشپسن آف ڈیزاوو یہ کس طرح کا پرشپسن کرتا ہے کہ ہم کو دلاتا ہے ڈیزاوو کا کہ ہاں ایک بار ایسا اور بھی ہو چکا ہے ایز ون ریکالز جیسا کوئی بھی یاد کر سکتا ہے کہ 1962 میں 1988 میں 1990 میں ان سب جگہوں میں کیا تھکتہ پلٹ ہوا ہے وہاں کی سرکار جو تھی اس کو ہٹایا گیا اور بلٹری کا شاسنہ پر لگا ہے دمائل سٹونی ایرز جو مہترپونڈ سال تھے جنرلز ٹوک دیئر سیمیلر دراسٹک ایکشنز ٹو اوور تھو ڈیموکرٹی گوارمنٹ اور ڈیریل پیپولز ایکسپریش پریفرنس اس کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اوپر سال دیئے گئے ان سب ہی سالوں میں وہاں کے جو جنرلز تھے وہاں کے جو ملیٹری کے ہیڈ ہوا کرتے تھے ہے نا کمانڈرین چیپ ان سب ہی نے کیا بہت تیجی سے کڑے ایکشنز لیتے ہوئے وہاں کے جو ستہ تھی ڈیموکرٹی گوارمنٹ تھی اس کو اوور تھو کر دیا ہٹا دیا یا پھر کیا کیا انہوں نے ڈیریل پیپولز ڈیریل کا مطلب کہ پٹری سے ہٹا دینا کہ اس کو پیپولز ایکسپریش پریفرنس اچھا نا پیپولز ایکسپریش پریفرنس کا مطلب جو لوگ ہی تو چنتے ہیں نا نیتاؤں کو تو ان کی جو پریفرنسز تھی لوگوں کی جنتہ کی جو پریفرنسز تھی ان کو ہٹا کر کے میلٹری شہسن لگا دیا گیا تو یہ ہب اور سلیں گے ڈیٹیل میں between مارچ ٹوئنٹی سکٹین جنوری ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون مطلب مارچ دوزار سولہ سے لے کے اور جنوری دوزار اکیس تک نیشنل لیگ آف نیشنل لیگ فور دیموکرسی جو اینلڈی ہے جو وہاں کی لیڈر ہیں شیئر پاور ملٹری انہوں نے کیا کیا شیئر کیا اپنی جو پاور کس کے ساتھ ملٹری کے ساتھ دونوں کے ساتھ کہنے کا مطلب کومبینیشن بنا کے چل رہتے ہیں ملٹری کا بھی رول تھا اور یہ جو اینلڈی کے لیڈر تھے دونوں مل کر کے پاور چلا رہے تھے سرکار چلا رہے تھے اور دس وز بولڈ ایکسپیرمنٹ اور یہ بہت ہی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سہاسی کام تھا کہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا تو گورن ان انٹینسلی کومپلیکس نیشن ان سعودیس ایزیا کہ مطلب جو سعودیس ایزیا میں جو پڑھتا ہے ہمارا جو جس کو ہم برما بولتے ہیں پہلے بولا جاتا تھا برما تو دونوں میں کیا ہوا کہ بہت ہی کومپلیکس ہے کومپلیکس اس لیے بولا گیا کہ یہاں پر کئی سارے ایشوز سامنے آتے ہیں روہنگیا والا کے ایشو آتا رہا ہے کہ جو ٹوٹل ملا کے لگ پر دس لاکھ لوگ تھے اس میں سے وہاں کے چھ لاکھ لوگوں نہیں چھوڑی دیا وہاں کا اور جو میجورٹی ہے یہاں پر کس کی ہے سب سیدہ میجورٹی ہے کس کی نائنٹی فائی پرسنٹ بودھزم بودھست ہیں یہاں پر پھر بھی روہنگیا جو ہیں یہاں پر جو مائنورٹی ہیں ان کو مارا گیا خدیڑا گیا جو روہنگیا مسلم تھے ان کو الگ کیا گیا وہ بھاگنے پر ان کو مجبور کیا گیا تو یہ سب سینہ کے دوارہ ہی کیا گیا تھا تو اس وجہ سے کومپلیکس بولا گیا ایک کومپلیکس کنٹری تھا ساؤدی ایسیا میں اور دونوں کے کومبینیشن جو ملٹری تھا اور جو اینلڈی پارٹی دونوں کے کومبینیشن سے سرکار چل رہی تھی یہ دیکھنے کو ملا آگے دیکھتے ہیں اور ساتھی میں کیا بولا گیا اچھا بولا گیا کہ میامار دس بکیم کار ڈرائیور کار ڈرون بائی ٹو ڈرائیور مطلب کی جو میامار ایک دیش ایسا دیش بن گیا ایک کار کی طرح بن گیا اور وہ کار دو ڈرائیور کے دورہ لے کے جا رہی تھی تو مطلب نورملی دیکھو تو کار میں ایک ہی ڈرائیور رہتا ہے کوئی بھی آپ کنٹری چلا رہے ہو تو لیڈر آپ کا جو مین ہوتا وہ ایک ہی رہتا ہے لیکن ان کی جو کار تھی اس میں دو لوگ تھے تو اس وجہ سے پرولم کریٹ ہو رہی اور منڈے منڈے کو ہوا کیا کی ونڈرائیور ایجیکٹڈ اور ایک ڈرائیور نے کیا ایجیکٹ کر دیا باہر کر دیا کیا آدھر دوسرے کو اور پوری طرح سے اپنے روٹ میں چارج لے لیا with implications that will be come clearer only with time with implications جو ایسے وہاں پر چیزیں لگائی گئی ہیں وہ that will become clearer only with time سامنے کے ساتھ ہی چیزیں ساری clear ہوں گی ہیں تو اس کو لے کر کے بہت سارے لیڈرز کا اپنا جیسے یونیٹی نیسنس ہو گیا امریکہ بھی ہو گیا اور جو یونیٹی کنگڈم ہے ان سبھی جو راشت پدی افردان منتری ان سبھی نے کیا کیا ہے کہ اپنے اپنی باتیں رکھی اور بولا ہے کہ منس وہاں کا ملیٹری کو چیتانوی دی اگر نہیں کریں گے تو سانکشن ان کے اوپر لگائے جائیں گے تو یہ یہ بولا گیا اب امرجنسی اور کو یہ جو آپ کو کوپ لکھ رہا ہے کوپ نہیں کوپڑتے ہیں تو امرجنسی اور کو کہنے کا مطلب وہاں پر امرجنسی لگی ہے آپ آت کا لگا ہے یہ تکتہ پلٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے دیکھنے کو ملے گا تو ایکسپلین دا ملیٹریس ایکشن ملیٹری کے ایکشن کو اگر ایکسپلین کریں اگر کرنا پڑے ایکسپوز سپوکس مین جو ان کے مطلب پروکتہ تھے جو ملیٹری کے پوائنٹی آٹ انہوں نے کیا پوائنٹ آٹ کیا that there was terrible fraud in voter list in the parliamentary elections held in november 2020 and the election commission failed to settle matter اب یہ یہاں تک پورا پڑھیں گے تو اچھے سے clear ہوگا یہ ہوا ہے کہ ملیٹری نے کیا reason دیا جب مطلب وہاں پر جو اپنا شاسان لگایا ملیٹری نے جو اپنے ہاتھ میں لے لیا پاور پورا تو اس نے ریزن کیا دیا اس کے سپوکس پرسن جو پروکتہ انہوں نے کیا بولا point out کیا ہے there was terrible fraud in voter list voter list میں terrible مطلب بہت گڑھڑی ہوئی دھاندلی ہوئی ان پارلیمنٹری elections پارلیمنٹری elections میں held in november 2020 2020 کے november میں جو ابھی ہالی میں جو election ہوئے ان کو لے کر ان میں دھاندلی ہوئی کس کے حساب سے آرمی کے حساب سے that election commission failed to settle matter اور election جو commission وہ ازفل رہا کہ matter کو settle کرے claiming that this development would obstruct the path of democracy اور تو اس وجہ سے یہ جو راستہ اپنے آ جا رہا تھا یہ democracy کے پاتھ کو کیا کرے گا روک دے گا obstruct کر دے گا بادہ اتھپن کر دے گا اس وجہ سے کیا کیا گیا ہے the army declared emergency اس وجہ سے آرمی نے کیا کیا امرجنس declare مطلب وجہ بہت اچھی بتائی گئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس وجہ سے democracy کہنے کا مطلب ہے جو 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 اپنے ہاتھ میں پاور رہ لی گئی ہے یہ democracy کہانا نہیں ہے لیکن وہاں پر ان کو دھاندلی لگ رہا ہے اس وجہ سے بتا رہے ہے جو کمانڈر ان چیف مین آنگ تھے انہوں نے پوری جو پاور تھی اپنے ہاتھ میں لے لئے ان کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے جولائی میں ریٹائر ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے اور بھی اشو ہے کہنے کا مطلب ہے پڑھیں پورا ریجنس بھی انہوں نے دیئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے اگر جو نرنہ لیا گیا ہے آرمی کو دورا ایک ایسا پردیت ہوتا ہے ہم اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں چاہے تو ویدھانک روپ سے یا سمویدھانک روپ سے دونوں طریقے سے ان کو آدھار بنا کے ہم سوال کیے جا سکتے ہیں پہلا پہلا کیا بتا رہے ہیں first electoral issues need پہلی بات ڈیماؤکرسی میں کہ اگر electoral issues ہوتے ہیں اگر جناہ سمبندی کوئی مددہ تھا تو ایڈرس کا حل کیا جانا حل کیا جانا چاہیے تھا ریزول کیا جانا چاہیے تھا اس کے پراسنگ آثورٹی ہیں جو ان کے جو آدھکاریاں ہیں آدھکار آدھکاری ہیں وہ ان کو ریزول کرتے آثورٹی ہوتی وہ اس کو پراسنگ آدھکارن ہوتا وہ اس کو سال کرتا نا کہ ملیٹری ملیٹری لیڈیشپ کرتی اس کو نہیں تھا سیکنڈ پہلا کارنے نے دیا یہ کہ یہ گلت کیوں ہے تو ریزن نے بتا اس کو پہلی بجے یہ دی کہ ملیٹری انٹر فیر نہیں کر سکتی سیکنڈ ٹھیک آرٹیکل 417 of the constitution impowers the president to proclaim emergency means ان کے جو constitution ہے میاں مارکا اس کا جو 417 آرٹیکل بتاتا ہے کہ پریسی امرجنسی کو پروکلیم کر سکتا ہے کوئی وہاں کا کمانڈر انچیف نہیں کر سکتا ان کانس ان کانس بھی تو کس کی ساہیتہ سے کس کی help سے کس کے سلاح پر نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی کی مدد سے اس کے سلاح کے اوپر ہی کر سکتا ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے جو کانس ملی ہو جو نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی کانس لیے سب ملے ہوں اور پریسیڈنس کی کانس سہمتی لی گئی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ان فیکٹ پریسیڈنٹ ون جو ہیں ون میان جو وہاں کے پریسیڈنٹ ہیں جو مین وہاں کے جو گورمنٹ کے اور جو کون ہے مس سو کی مطلب آنگ سانگ سو کی جو ہیں دونوں لوگوں کو کیا دیٹین کر دیا گیا ہے آرسٹ کر لیا گیا جو کنکلوزن ہے اسے ہم بچ نہیں سکتے اس کو آنیوار مان سکتے ہیں اس سے بچا نہیں جا سکتا کہنے کا مطلب کہ یہ سچ اگتما کلیر ہو رہا ہے جو جو آپ کو سلا لینی تھی اور دونوں آگے بتا رہے یہ جو ورڈ لکھا ہو ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کیا کہنے سرکار ہے اس کو ہٹا دی رہے تکتا پلٹ کر دی رہے تو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو کو اس ٹی آرمین فیشن فیمل لیر مطلب کوئی نیا نہیں تھا پہلے بھی ایسا کیا جا جا سکا تھا اس روپ میں کیا گیا بٹ اس میں یہ ایک تک پلٹ ہوا کیسے پارٹی ویلڈنگ ہاف پاور ڈیسائی 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 مطلب کی میں نے پہلے ہی منشن کیا جو پارٹی میں کیا کیا گیا ہے آرمی کے بہت زیادہ ریپریزنٹیٹیو سیں تو وہ کیا کر رہے کی تب پارٹی ویلڈنگ آف مطلب آدھے سے زیادہ پارٹی آرمی والے بھی ہیں پاور ڈیسائی 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 خود سے اس نے اپنی مدد کی دوسری کو مطلب آدھے آف 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 ریگارڈلیس مطلب اگر دیپر ریفلیکشن بہت اندر جائیں تو کیا ہم کو دیکھنے کو ملے گا ملہ سوال ہیں ان کو اٹھاتا ہے مطلب جو پارٹی ان کی تھی اس میں کیا پرابلم ہوئی اس وجہ سے ان کو دیکھنے کو ملا جن کی جو پارٹی تھی اس میں کیا پرابلم ہوئی اس وجہ س مطلب نیشنل لیگ فور ڈیموکرسی اور ملیٹری جو دونوں کا سمیقرن تھا پچھلے پانچ سال سے چل رہا تھا پارٹی تھی اس کے بیچ میں سمیقرن تھا چل رہا تھا پانچ سال سے اس میں کیا گھڑ بڑی ہوئی کی یہ تکتہ پلٹ یا جو بریک پہ ہو نا آنیوار ہو گیا میکنگ ایٹ ان ایزی ریلیشن سیب کمپلیٹی دیس میکنگ ایٹ مطلب اور اس کو آنیزی بنا دی رہا ہے کمپلیکس کر دی رہا دی ریلیشن سیب کمپلیٹی دی دونوں کا جو کمبینیشن چل رہا تھا سرکار وہاں کی اور جو آمی دونوں مل کر چلا رہے تھے دونوں کو کیا دھوست ہو گئی وہاں کی دو فیک جنرل سوانگ انٹو ایکشن آرز بی نیولی ایلیکٹر پارلیمنٹ واز ڈیو ٹو ہورڈ ایٹس فرش سن سو کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ ہی ایکٹیو ہوگئے اور آور سو کچھ ہی گھنٹے پہلے کس کے نیولی ایلیکٹر جو پارلیمنٹ جو تھا واز دیو ٹو ہول ایٹس فرس سن جو پہلا ایدیویشن رکھنے والے تھے پہلا سرشن رکھنے والے تھے نا اور دکھاتا ہے کہ دیس ریزار ڈیفرینس جو جو دیفرینس پرولمز کریٹ ہو رہی تھے ان کو لگر کے میٹنگ ہونے والے تھی کچھ گھنٹے ہی پہلے ڈیسیزن لے کے ایکشن میں سب آگے وہاں کے جنرل سن اور ایس فیل اور جو براک اپ بکیم انویٹی بل انویٹی بل جو بریک اپ دونوں بچ میں درار آنی تھی وہ دونوں الگ الگ ہو کے ان دس کانٹیکسٹ اس کانٹیکسٹ میں تھری فال لائنس میں بھی پوائنٹ اٹھ سکتا فرسٹ ایڈیو لوجکلی در ٹو سیگمنٹ سا در پولٹی پولٹی ایلیٹ 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 سے مطلب ہائی کلاس کے ہیں بین ایٹ وار جو کلاس ہور گئے تو اس وجہ س دونوں کے بیچ میں سنگھ آرمی has a sense of entitlement to power on the grounds that it secured independence کہ اپنے آپ میں شیرشک لگائے ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو مانتی ہے کہ ساری کی پاور اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر رکھتی کیوں کیونکہ اس کنٹری کو ڈیفنڈ کیا ہر چیز کے خلاف اور اس نے اس وقا س مینٹین کر رکھا ہوئے آرمی اس وجہ سے آپ کو جیادہ حق دار مانتی ہے راج جی دیش ہے اس کا گارجن کے روپی آپ کو مانتی کون آرمی 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 سو کی دا آرمی 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 لئے ہمیشہ سے پرسنسہ کی ہے اس وجہ سے کیونکہ جو فادر تھے ہم نے اس کو اس کیا تھا دیکھ بھال کی اس وجہ سے اور ہے نا تو بٹ شی بین شی ہی ہی اس ٹانچ ایڈوکیٹ آف ڈیماؤ رسی لیکن بہت کٹر کس کی رہی ہے سمرتھک رہی ہے ڈیماؤ سی لئے اسی وجہ سے 1991 میں ان کو نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا کیونہ انہوں 20 سالوں تک ڈیماؤ سی لڑا تھا اور ایسا سی سی جس میں جو آرمی ہے ان کو کیا ہونا چاہیے اپولیٹ ہونا چاہیے اس کی یہ بات کر رہے ہے اسپیشلی وشیس روپ سے کس کی در ٹو سائٹ 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 ایتنک ری کانسیلیشن ری روہنگیا ایشیو 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 چائینا پولیسی کہنے کئی سارے وہاں پر ایشیوز آتے ہیں چائینا پولیسی چاہے ہو روہنگیا ایشیو یہ سب سارے میٹر ان کو لے کر دونوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے کیونکہ وہاں کے لیڈر ہیں جو میں نے بھی منشن کیا وہ بہت قریب ہیں چائینا کے چائینا ہی ایک ایسا دیس جس نے کچھ سمیہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی چائینا نے کیا کیا تھا کہ جو کمانڈر ان چیف ان کو بولا تھے ہمارے بھائی ہیں اور ساتھی میں جو باقی کنٹری سے چاہے یونیٹیٹ کنگڈم ہو یا یا اور بڑے بڑے دیش ہیں ان سب ہی نے جو کمانڈر ان چیف ہیں ان کے اوپر پر پر ٹرول نہیں کافی ساری پرولمز کھڑی ہو سکتی لیکن انڈیا نے کچھ خاص نہیں بولا ہے دیکھتے کہ انڈیا کا کیا رہے گا آج ہی پر ہمارا ششن اس کو ختم کرتے ہیں اور تھوڑا سا بچہ ہو ہے اس کو پڑ سکتے ہیں کافی اچھا لکھا گیا ہے تو it is for today میانس تکیو لیسی لیسی ملتی نیچ دی